اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال سواتین و عزرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں ٹرانس جنڈرز کے ہاں جہاں تفرقے کی دیوار اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے اے ان تفرقے دی دیوار جڑی ہے نا ہور اونچی ہونی ہے کوئی صلح سوالی گللی نہیں کیا وجہ کیا ہمیں بتاؤ ہم صلح کرواتے ہیں کیوں صلح کرانی ہے تسی آپ سے صافی نہیں میک دے تھوڑی تھوڑی طرح فرقے دی دیوار ہے فرقے دی دیوار کہنا چاہ رہا ہے چاہ رہی ہے چاہ رہی ہے استاج میں سے تسی بہت ساتھ دے رہے ہونا دا میری گال سنوے یہ میرے کہیں تھے نہیں نا آپ سے صلح ہوئی تھے تو آڈے کہیں تھے بھی نہیں ہونی اچھا لیکن میرا مشورہ یہ ہے چھوٹ دیں آپ مشورہ اپنے پاس رکھیں آپ اپنا کام کریں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ادھر بتمیزی کا زور زیادہ ہے کس طرح یہ باقیدہ بتمیز ہے یہ لڑکی میں بتمیزی کر رہا ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کل امہ کو ہارٹ اٹیک ہوئے بجائے پتہ لینے آئے وہ ڈانس کر رہے تھی اچھی ڈیڈ لگا کے وہ ایڈی ڈنم بوجہ یہ کی ایس بڑیاں کرنا کی تیا نہیں امیہ اس تبولتاں پھر اٹیک ہو جانے ہاں ان کی وجہ سے ہم اپنی پریکٹس چھوڑ دیں ہم اپنے شور چھوڑ دیں اتنی مہنت کرتی ہے میری بچی لگائیے بندی دال شکارہ میری بندی دال شکارہ چھتا بکڑے تے پہنٹا دلی بیٹھے رو بندی دال شکارہ میری بندی دال شکارہ میری بندی دال شکارہ توبا لگتا سی اونٹھنے چندے باقی بلکل ایسے لگا ہے جیسے کوئی جرافہ ناچ رہا ہم نے ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا ہم کوئی تم تھے کہ دنیا سے شکایت کرتے ہم نے سو کی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا ہے پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے یہ شعر کس کا ویسے ہے نامعلوم یہ ہمارے گورنمنٹ کالیج کے پروفیسر تھے ان کی غزل ہے ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا ہم اگر عشق نہ کرتے حکومت کرتے آہ کتنا درد ہے اس میں محسوس کیا ہے میں نے دیکھا آپ میں فیلنگز بلکل ختم ہو گئی ہیں جی ختم ہو گئی ہیں اچھا اجاوٹ کس بات کیتنی میں اس وقت سے چپ کر کے بیٹھے ہوئی دیکھ رہی ہوں آپ کو پنکی آپ کچھ کہہ رہی ہیں کچھ نہیں کہہ رہی تھی وہ تمیز نے دیکھ رہی ہیں میں 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 دیکھ رہی ہیں چپ کرو چپ جاؤ تمکل احمق بتمیز صرف ایسے فساد کی جڑ یہ پنکی ہے یہ آپ سب سے بڑی ہیں آپ کو چاہیے پیار محبت سے رہیں کاشا ہو بڑی ایک دارے رانوں شبکار دیتا وی ایک پالوں میری نکی جی مزوام اچھا اماں چومی نہ لی تیری میرے بار آپ کو پتا ہے ببلی باہر جا رہی ہے اور اس کے لیے یہ آئیلٹس کر رہی ہے جی کون سے ملک جا رہی ہو بتاؤ آپ گیس کے لیے مجھے کہاں جانا چاہیے آپ کا قد کارٹ دیکھ کے تو آپ کو بائلو ریشیا جانا چاہیے اتی دراز قد خواتین صرف وہیں پہ ہوتی ہیں بائلو ریشیا بیلاروس بیلاروس اور جاں کدھا رہی ہو اس بائی دوے نیپال اسی جا رہا ہے یوکے یوکے ہمیں اتنی بڑی آفر آئی ہے ادھر سے بکواس کونکریٹ کا شہر ہے میری شہزادی تو جا رہی ہے نیچرل ہیبیٹیٹ میں جہاں پہ ہریالی ہوگی درخت ہوں گے آپ کو بتا ہے نیپال سے فارغ ہوگے وہاں پہ یہ شاہی مہمان ہے وہاں چھوٹا سا پروگرام کرنے کے بعد برونائی کے شہزادے نے انہیں انوائٹ کیا ہے پانچ لوگوں کی جانے کی اجازت ہے چار تو ہم لوگوں گے نا استاجی سمیت ہاں جی پانچوی چیکی ہے میرے پاس اگر آپ چاہیں تو چل سکتے ہیں میرے ساتھ نیپال کی سب سے مشہور شخصیت کونسی ہے منیشہ قریلا دیکھا نا اگر تم بتا دیتی شاید میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں کون ہے نیپال کی گوتم بھد اچھا کوئی اور قوز کر رہا ہے میرے ساتھ ضرور جائے ہاں میں نے ایک قوز کیا تھا اور میں نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں اگر بوجھ لو تم اچھا پلیز نا ایک قوز ایک اور کریں نا پلیز مشکل ہے تمہیں جواب نہیں آئے گا کوشش کر کے دیکھتی ہوں یہ کیا اور سر اگر انہوں نے جواب دے دیا میں ساتھ جاؤں گا انہوں نے تو ایسان سوال نہ پوچھنا ہے پھر میں نے بھی سوال پوچھنا ہے نہیں نہیں اسے پوچھنا وہ زیادہ پڑی لکھی ہے اس سے مجھے ڈر ہے یہ جو ہے ہاں اس کو شیر ویر یاد ہے کیا قوز کیا ہے مہاتمہ بدھ جس ریاست سے آئے تھے اس کا نام کیا ہے یعنی کہ نا جان لگیاں کرنا مصر ہے مجھے لگ رہا ہے دراور سے تھے کہ میرے خیال سے دراور جنوبی پنجاب میں اللہ دراور ہے تاتاریوں کے پاس سے آئے تھے تاتاری منگولیا میں ہوتے ہیں سری لنکا ساؤتھ انڈیا سے نیچے وہ جیپان سے آئے تھے چین تو اس کا نام ہے کپل وستو کپل وستو کپل وست سڈپی ہونا بھی نہیں پتا ایسا چپل کو آبر کہا موہ کپل وداس اچھا میں نوٹ کر رہی ہوں آپ یہاں بھی کسوٹی کھیل رہے ہیں اچھا ایک بہت آسان سا سوال ہی بہانے تمہاری ایڈوکیشن ہو جائے گی بدھا کا اصل نام کیا تھا بدھا پرکاش یہ تمہیں پتا تھا اور تمہیں نہیں جواب آیا دیکھو سدھار اس وقت وہ سدھار تھا جب اپنے بچے اور بی بی کو چھوڑ کے آیا ہے جب گیان کی تلاش میں آیا ہے جب انہیں نروان نصیب ہوا تھا جب انہیں نروان نصیب ہوا تھا بڑا باکمال آدمی تھا اچھا ببلی یہ بتاؤ آج کیا کیا پکوان بن رہا ہے آج شاہی ڈال چاول شاہی کا نام دے دیا اور ڈال چاول دی سرپے کی پلیٹ دسا کا انڈا دفا دس دا انڈا کون دیتا ہے اے ککڑی میری واقف ہے وہ دندھی نہیں یہ آدھا انڈا ہوگا آدھا انڈا دندھی نہیں نہیں کٹا ہوا ہوتا ہے مغلائی آلو کی بجیا آہاں اچھا ہر سستی ڈش کے ساتھ بڑے بڑے نام لگائے ہوئے ہیں شاہی مغلائی پھر آپ نے اس کے ہاتھ کہا زافرانی مرونڈا نہیں کھایا میں آج تک نہیں سنا زافرانی مرونڈا اسے شیملا مرچ بنائی ہے چھوٹے گوشت اچھا سنکشن نے پیسے بارشوں لگ پہی یہاں پہ تاہاں ہی پیسے آج کے ابھی فش کا سیزن آیا انہوں نے کہا رہا آپ کو سیرے بنایا ہوئے تھے شورے والے وہ ہمارے فیوریٹ ہیں اسی لیے کنڈے بھی کھونے آپ نے سیرے بھی آپ نے مچھی نہیں نسیب ہوگی دو کلو مچھی مگایا اسی باجی انہ دو کلو مچھی کھا دی میں دا اولاد تھی کیوں کہ انہوں نے بہت نچنا سی اس تو بات میں تھاک جانا سی باں ماں پہ جاں جاگے تو انہوں نے بڑی دفعہ بتایا مجھے کونسی پسند ہے آپ کی فیوریٹ کونسی ہو کاشا میری کاؤٹ پا جی تو اسی کنیڈا کھانتی سی ہو کئی سی وہ تو پھر ریڈ سامن تھی اسی تو اتاں تاں کھا رہا سی ہوتلا انہوں نے کتا کھا دی او ریڈ سامن پا جی واقعی دسو ناصر شاہ لے کر گئے تھے کیا بات ہے کہاں اکتا ہی سارا سال اب فروزن فوڈ آگیا ہے اور سارا سال رہتا ہے بہت ہی شاندار سال لیکن پا جی فروزن فوڈ آو مزار نہیں جو مائیاں پکان دیا سی سال ظاہر ہے اس جیسا نہیں لیکن میں تعریف کروں گا جلال صنس کی کہ سارا سال فرش بہتری آگے ٹریٹ تو آپ نے خود کرنا ہوتا ہے نا دیسی گھی میں بڑے بڑے پیاز کے ٹکڑے ڈالیں پھوڑا سا اسے گرم کر کے that's it سبحان اللہ ساگ ہمیں چار چار کے انڈے کو اٹھا لگاتی ہے ساگ تمہیں شرم نہیں آتی اس سے گھوٹا لگواتی ہو بیش شرم بزرگ جو ہے نا ان کے ہاتھوں میں تثیر ہوتی ہے باقی کام ہم چیزیں پکڑاتے رہتے ہیں ہمیں چار کے انڈے کو اٹھا لگایا ہے چھ گھنٹے پھر ہم نے کو اٹھا لگایا تم تو بولا ہی نہ کرو تم تو مجھے ویسی بہت بری لگتی مجھے نہ فیر مار دیں وہ نکالیں کسی جگہ سے کوئی چیز استاجی کہ میں ٹاغوں میں دردور یہ کچھ کر کے دکھاؤں اب بردار سیگی یہ کون سا گانا میں نے کبھی نہیں سنا یقین کرو راتی فنکشن ترہا ہی ہو کسی انہیں یہ سٹیپ کے دولے دے پی ان تھک گیا وہ بھوٹڑ بے ہوش ہو گیا تو سلامی ہیں دے پیسے بھی ہو دے کوئیسی اور کے انڈے ہو دی بھائی تو بیٹھیاں رہی ہیں لجیت اینے ایس جوان دا ڈانس بغائی ہے کسی کا ڈانس نہیں دیکھنا میں تمہاری ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں اپنے مسائل بیان کریں ہم اس کا حل تلاش کرتے ہیں دیکھیں آپ ایسا کریں اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں نا کس نے کہا ہے تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں مسائل آپ نے بیان کریں مسائل بیان کریں گے کچھ سنسبل لوگ آپ کریں خاتون سنسبل کرنے لگی میں کروں گی نا سن لے اس کے بعد نہیں تو بائیکاٹ میں موقع دیتا ہوں جی بولیے آپ ایسا کریں ہماری جتنی بھی منچولٹی ہے نا جتنے بھی ہم لوگ ہیں آپ کی کمیونٹی کہنا چاہ رہی ہیں دیکھیں جو ہمارے ساتھ ظلم ہوتے ہیں کوئی پیچھے نہیں آتا کوئی ایسا سربراہ سر پہ ہو جس کی اسمبلی میں ایک سیٹ بھی ہو اسمبلی والوں نے کچھ نہیں کرنا جن کو وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کے حالات انہوں نے تبدیل کی ہیں اور اسمبلی والوں کے اپنے جو مسائل ہیں ان بیچاروں کے اپنے مسائل اتنے شدید ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ظلم ہوتا ہے پولیس کرتی ہے آپ ہمارے شو میں آئے اور آ کے بتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ باقیہ ہوا ہم اپنی تحقیق کریں گے اور اگر آپ سچے ہوئے یہ میرا مخاطب سارے ملک کے ٹرانس جنڈرز ہیں تو ہم آپ کو ٹرپر ٹائم دیں گے اور مقصد تیلی لگانا نہیں ہے مقصد آپ کے ایشو کو اجاگر کرنا اور ارباب بستو کشاعت تک پہنچانا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ پلیٹ فارم مل رہا ہے آپ کو اچھا میری گال سنو تاڑی گال تو منی جاندی یا سونی جاندی چلو اینیت ہے نا اور میں نے اسی سے پاعدہ اٹھا کے ایک اور بات کرنی تھی کہ میں نے کمیٹ کیا تھا کہ ایک ٹرانس جنڈر کو ہم جاب دیں گے کسی بھی کپیسٹی میں او ایم سی کے اندر ابھی تک کسی نے اپلائی نہیں کیا اور اگر یہ ٹائم لیپس ہو گیا تو یہ نوکری ہم ببور آنے کو دے دیں گے بہت اچھے وہ کون ہے جناب وہ ہمارے ہاں کام کرتا ہے تجھے خان صاحب نے کیا کہ ساڑی کلونی کیوں نہیں بنواندے سارے اندھ کلونی صافیان دھ کلونی ساڑی کلونی نہیں بن سکتی نہیں کلونی بننا کو آسان کام ہے آپ نے آشیانہ میں اپلائی کیا تھا ہاں کیا بیڑا گھرک ہوگا ایسا ڈاؤ تھے کیوں اوٹھے ملا جسانو ایک کار پدھنا پدھنا کوئی والی بارس ہی نہیں ایسا کرے ہمارے جو اولڈ ہے نا ٹرانس جنڈل ان کا کوئی وظیفہ ہی لگا دیں پھر آپ کہتے ہیں ان سڑکوں پر بانگتے ہیں کیا کرے نا ان کو کروٹی دیں امی دا وظیفہ لگا دے ہو ہاں ان کا لگا دیں مہینے دا ڈیڑھ لکھر پی آ امی کا گزار ہو جگہ ان کے بڑے خرچے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے چار وردے نے چار وردے شیو کر دی امی اچھا یہ پیچھے فومی کس نے رکھی ہو تم اتنی مہنگی شیو کرتی ہو یہ بھی ہماری میں ہے نا روی ابھی تک ہم نے ان کو یہ پورشن دیا سمان سارا میرا اپنے پیسوں کا وہ فومی کس کی ہے وہ کس صرف پڑی آپ بتائیں ذرا نہیں آپ کی سائٹ پہ پڑی سیدھی سی بات ہے ہماری سی کیا مجالے خرید سکے ہیں اسے ستیان سی راتی نے چوک کے ادھر کی تھی بگڑ جڑی نا پکی چور ہے تو تمان چو رال ان دی راتی چوری نہیں کرتی میں یہ بگڑ کون یہ جو ہے لمبی والی چوری بھی کرتی ہو آپ کی موز سے میں برداستی کہ ستی ان کی تو خیر ہے بسے یہ دی حرکت داسنے تھا نا آپ اس پر بات کرو میں نہیں سننا چاہتا سنو تو صحیح اسیر تو بیعت ایک ہے نہیں سننا چاہتا چھو جا اچھا پھر کیا ہو پھر کیا ہوا بیعت ایک ہے اسی تی انہیں دے گانا مسالہ چکلے آتھو حلدی گرم مسالہ انہک تنیا پیاسی انہوں بھی چکلے آتھو یہ کس کام کا ہے اس کے کچھ ہو ذرا آتھو مجبور ساری براہ جناب پھکا سالل خاندی رہی یہ تو کچھ نہیں انہوں نے پنڈی ہوتل میں جتنا زلیل کروائے نا یہ ببلی نے توٹے سابن نہیں ہوندھے انہیں سابن چکلے آتھو تولیے چکلے باتھروں مالیاں چپلیاں چکلے ہیں چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ دیکھلا کے انہوں نے بیٹھتی چھتر پر لے مسالہ کی طرف اہمارا چکلے اہمارا چکلے مسالہ کیے مسالہ کیے ایک منٹر کر دارو یقین تسم بہت بٹی چھو رہے کی بس کر دے بس کر دے پنکی میں جس سرانے دا اچھاڑے لا کے لے آئی جی اچھے تو لو بیٹھ تو جاؤ بیٹھیں باریکم اسلام او میں نے ایک فنکشن بک کروانا ہے تو کس سے بات کروں ایک منٹ چینے 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 پہلے ساتھ پاک کریں ایک منٹر کیا بیٹھتی پہلے ساتھے کار آئے تو اسی ویکھے پہلے کدھے کار آئے ہمارے گھر سے آئی ہے ہاتھ چھوڑو اس کے دونے طرف سے اس سے بات کر رہے ہیں تو آگے آئیں کون ہے بھائی جناب سر میرے بیٹی کی سالگیرہ ہے اور اس کے لئے میں نے فنکشن بک کرنا ہے ماشاءاللہ ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں آپ ادھر بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے ویلکم بیک بہت ہی نوز رات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئی چند صحافتی شخصیات نے ہمارے ساتھ موجود ہیں کنگ خان ای آر وائ اور سلیم صافی جناب امن بہت بہت شکریہ صافی صاحب کیسے آپ بس حال کیا ہونا ہے میرا بھی حال اس بلی کے جیسا ہے جو میرا پانچہ نوچ رہی تھی پوچھیں کیوں کیوں کیونکہ وہ مجھ سے اپنی رودات بیان کر رہی تھی کہ صافی صاحب میں گوشت کی دکان پر گئی اور وہاں پر مجھے گوشت کے چچڑے تک نہیں ملے مہنگائی اتنی ہے ناظرین ملک کا بیڑا غرق ہے اور خان صاحب نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لیکن یہاں پہ مسنت پہ بیٹے یہ ٹیبل پہ شخص اس بات پر مصر ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر گامزن ہے ارے ارے کسی اور کو بھی بولنے دیجئے روپ سہادہ لگتا ہے چاد پرادہ لگتا ہے تیرے آگے او جاد اب چوڑا مارنیاں تو میں تو بیسٹ آم فر تمہیں تو مارنی بھی نہیں پڑتی بہت تو کی حال یار خان صاحب کا مقاہ تو دیکھ لیں جی ہاں اچھا 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 برہ ایدہ مکاس ہون چنگا رہے ہیں کھا 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 میں پاگل دکھ میٹی نکڑی ہوتی یہ اس نے مجھے کہا ہے جی سر کہنے کا بکسط یہ ہے کہ صافی صاحب نے آتے ہی نگٹیوٹی پھیل آئی ہے چار سو نگٹیوٹی پھیل چکی ہے لیکن وہ یہ بھول گئے کہ پچھلے دنوں ایک سو تیس ارب روپے کا ایک گریڈ پیکش دیا گیا ہے کتنے کا کتنے کا ایک سو بیس ارب ایک سو بیس ارب کہنے ایک سو تیس کیوں کہنے نہیں میرے بھول سے تیس نکل گیا اے بھول دس کا مارجن میں رکھتا ہوں موٹروے پہ نہیں پتا آپ کو دس کا مارجن ہوتا ہے سپیڈ پہ بھی وہ وہی درا تو کہنے کا بکسط یہ ہے اور کیا کیا جائے آفتاف صاحب مجھے بتائیے مطلب اس کے بات کیا باتتا ہے سبسیڈی نہیں دینی سبسیڈی کس کو نہیں دینی کس کی بات کی تھی عوام کی بات نہیں کی تھی اس نے میڈیا کو کہا تھا کہ میڈیا ہم سے سبسیڈی مانگتا ہے وہ سمبالک بات تھی کہ میں نے نہیں دینی اور وہ ابھی تک نہیں دے رہا میڈیا کیوں اس کے خلاف ہے اتنا اسی لیے میڈیا عوام نہیں نہیں میڈیا عوام نہیں ہے اگر تم میڈیا ہو تو پھر ٹھیک ہے اور اللہ کی شان دیکھئے میڈیا کی نمائندگی کیسے کیسے لوگ کر رہے ہیں تم کس طرف سے میڈیا ہو میں ہر طرف سے میڈیا ہو تم صرف بے شرم میڈیا ہو اور کچھ نہیں تم نے ساری زندگی صحافت کے نام پر گند پھیلایا that's it اور یہی وجہ ہے اب صحافت تم سے انتقام لے رہی ہے ویسے کس سنگر سے انسپائر ہے آپ یہ کس سے پوچھ رہے ہو یہ جن کا سنگروں سے تعلق ہے وہ تو بچارے صحافی ہیں لیکن گانے یہی گاتتے ہیں چاہو صحافی نے تھا مہت اب لے آلا صحافی صاحب چناب میرا چاچا سی سرورے ہو جائے سلیم صاحب میں نے کافی صحافی دیکھے ہیں ماشاءاللہ کوئی جذباتی ہوتے ہیں گسے میں آجاتے ہیں آپ کو میں نے ہمیشہ ایسے ہی دیکھا بلکل ملائم یہ ملائم رہ رہ کر بھی بڑی خطرناک باتیں کر جاتے ہیں باقی جہاں تک ان کی بات ہے تو آپ کی تعریفوں کا بہت شکریہ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں لنڈے کا ٹریک سوٹ پہن کر کوئی دانشور نہیں دیکھ سکتا کیونکہ خان صاحب کی حکومت ہے آپ کی شکل تو نہیں لگتی کہ آپ یہ ٹریک سوٹ خرید سکتے ہیں مہنگائی تو اتنی زیادہ ہے آپ صحافی ہیں کوئی محدود سی گفتگو کریں یہ آپ بڑی انپڑوں والی گفتگو کر رہے ہیں نہیں بسی بات اس طرف سے جانی چاہیے آپ کو کیوں لگا کہ میں آپ سے کہوں گا آپ تو ایک انتہائی پڑے لکھے نحاج چاندار آدمی اگر میرے آنکھ میں یہ انگلی لگتی تو پھر میں آپ کو بات آتا آپ نے میرا غصہ نہیں دیکھا آپ نے صرف میرا کوٹ دیکھا ہے اچھا جی جو ریلیف پیکج ہے یہ ایک سو بیس ارب روپے کا جی سر اس پیکج میں ایک سو بیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سبزڈیز کے لیے جو کہ آٹا ہی اور دالوں کے لیے تقریباً چھ مہینے تاک تیس ویسے تک قیمت میں کمی آئے گی اس کے علاوہ اس سے تقریباً بارہ کروڑ لوگوں کو فائدہ ہوگا افراد کے لیے انٹرسٹری لونج دیے گئے ہیں گھر بنانے کے لیے اور کاروبار کرنے کے لیے وہ اس کے علاوہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے حکومت نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم پنجاب میں ایک ہیلتھ انشورنس پروگرام شروع کر رہے ہیں اور چودہ سو عرب روپے مختص کیے جائیں گے کامیاب پاکستان پروگرام کے لیے ٹھیک ہے یہ سننے میں تو بہت شاندار ہے جی سیسے لیکن آپ تاب بھئی یہ تو پھر اونٹ کے موں میں زیرہ ڈالنے والی بات ہے اگر یہ سمجھتے ہیں خان صاحب کہ اس سے کوئی انقلاب برپا ہوگا تو یہ ان کا خیال خام ہے سافی صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ایک ڈیکٹ اباد بھی ہے آپ ہمیشہ گلاس کو آدھا خالی دیکھنے والے ہیں پتہ نہیں کیوں آپ کے اندر ایک کنوٹی بیٹھا ہوا ہے آپ کو کچھ آدازہ ہے کہ ایسا کیوں ہے اور کنوٹیت بہت بری چیز ہے ویسے سافی صاحب آپ جس کو کنوٹیت کہہ رہے ہیں میں اس کو حقیقت پسندی سمجھتا ہوں سلیم صاحب تاں نے کنوٹی کہہ تاں سے غصہ نہیں چاڑ رہے ہیں اور کنوٹی کیا ہوتا ہے کنوٹی پیڑا ہی ہوندہ جوہاں تسی کہہ رہے ہو کیا ہوتا کیا اس کا مطلب بتاؤ کنوٹی چلا کنات کارجوے اچھا جو کنات کارجوے وہ بیڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا جنگا ہوندہ پھر کنوٹی کو پیڑا ہوندہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نہیں پتا ہے تم غصہ کرنا نہیں کیلی کیا لے سب کو بتاؤ کہ تم جاہل ہو تم نے ایک لبادہ اوڑ رکھا ہے دانشور کا لبادہ یا انہی حرکتوں کی ویسے ہر گیدرنگ سے اٹھائے جاتے ہو تم بیٹھے گا نہیں کڑا ہو اس کے ٹھانگے تکے گی اس کو پتا چلے گا دشمنی کی یہ بھی کھڑا ہے گا تو تکے گا اگر صحافی صاحب نے کہا تو تمہیں کھڑا رہنا چاہیے صحافی صاحب میرے پیر نے کھڑا رہنا چاہیے نہیں نہیں بیٹھے گا نہیں کھڑے ہو جاؤ چلو تم بال کراؤ نہیں میں کھڑا ہو جاؤ نہیں تم بیٹھے ہو جاؤ تم بیٹھو میں میں کھڑا ہو جاؤں گا ناظرین یہ ہے ایک جائیت صحافی کو اپنے شو میں بلا کر اس کی بیزتی کرنا یعنی کہ ایک جاہل مطلق میں نے بیزتی کیا سر آپ کا شو ہے آپ اس شو کے جو ہے وہ کردار ہیں اور آپ نہیں دیکھنا ہے ناظرین یہ باتیں تو اپنی طرف چلتی رہیں گی بات کرتے ہیں ملکی حالات کی آپ کو پتہ ہے فیٹرول کہاں ہے کہاں ہے ان کی قیمت آپ کو پتہ ہی کتنی گئی ہے ان کی قیمت کافی زیادہ اور ابھی مزید ہونے والی ہے یہی یہی یہ اپنے مو سے خود ہی کہہ رہے ہیں لیکن میری سمجھ سے بالاتر یہ بات ہے کہ اتنے معاملات کے بعد آخر یہ شخص ان کی اتنی طرف داری کیوں کرتے ہیں ناظرین یہ سوچنا آپ کا کام ہے اور یہ سوچ آپ کو دینے والا آپ کی خیدت میں حاضر ہے باقی کینگ خان جیسے چپڑ 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 بولنے والے حکومت وقت کے حق میں آپ کو بہت مل جائیں گے لیکن ایک بندہ جو اپنے مقصد کے لیے کڑا ہوا ہے اور اپنے حق کی بات کرتا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ میں کسی سے پیسہ نہیں لیتا اس کے شاہد آپ بھی ہیں یہ کیا مطلب ہے میں واقعی کسی کی کرنٹی کیسے دے سکتا ہوں پھر بھی آپ میرے پرانے دوست ہیں میں آپ کا دوست ہوں اور مجھے آپ بڑے نفیس آدمی لگتے ہیں یہ بھی بڑے نفیس ہیں یہ وانیٹی ڈگری پہ کھڑے ہیں آپ سے میں پوزیٹیو آدمی ہوں پوزیٹیوٹی دیکھتا ہوں میں تو محبت پھیلانے والا ہوں اب آپ میں جو اس وقت مایوسی ہے جو یقیناً مانتے ہیں کہ حالات اتنے آسان نہیں ہے مشکل دور چل رہا ہے لیکن خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور خان کے پیچھے ہم کھڑے ہیں یہ مولا کیسے نہیں ڈٹ کے کھلو ناڑا ہسیہ کیوں نہیں کیوں نہیں اندر دیں رپورٹہ میرے کوڑ اصلی کیا رپورٹ ہے تمہیں کوئی گھٹیا سی بات کرو کوئی سڑی ہوئی ٹھائر جو اکمینہ پتا چال جائے گا وہ جو خواب تم بن رہے ہو نا اور تمہارا ساتھی بیٹھا ہوا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا تم شرمندہ ہوگے اگر اتنا کچھ ہی پڑا ہے تمہارے پاس تو اپنے چینل پہ پھینکو بھائی ایک سبسکرائبر بڑھتا ہے تو آپ ڈھولکی رکھ لیتے ہو گھر میں اس کا کیا مطلب ہے سر ڈھولکی کار دیئے نا نو گھڑا کھڑ جا پھیندہ بہلے انہوں نے بات میں سی کار رہے ہیں تمہارا پرانا جاننے والا ہے یہ نا میرا سالہ لگ دا پرانا جاننے والا ہے یہ اکیلے بیٹھ کے نا سوچو اور ایسے ہی رو کے ایک منٹ میں مافی مانگ لو مافی ہو جائے گی ہوتے نو بالچہ روے تھے انجدہ ہو انجدہ مر رہے ہیں نا جان چھٹ رہے ہیں ہر پاسے ہو گنجا ہو رہے ہیں یہ جو امریکہ تو ویس سال رہے کے بھی ہوندہ فیر یہ گریزی ہوندی دور فیروں میں جائے ساٹھ سال رہے کے بھی آئے تو نہیں آتی جس کو نہیں آنے نہیں آنے نہیں آئی میں ہرکی نا رہے ہیں امریکہ ہوں میں ایک سو ساٹھ سال رہے ہو تمہیں نہیں آئے گی اللہ میں بریٹش انگلیش بولنا کہاں سے ہاں جی موز ہو ہور میں کوئی ایک سافیاں لی گال کیتی ہو جو گات بازی بازی یا تھٹا مکاہول یار دس کمیٹ بار پاک پتندہ سٹاپ آئے ہیں وقت کا زیاہ ہو رہا ہے کرکٹ پہ بات کیجئے جی کرکٹ پہ بات کریں میں چاہتا ہوں پیسے کے بھل پہ انڈیا اپنی ساکھ ریٹریو کرنے کی کوشش کر رہا ہے پوری دنیا کو سمجھ آرہی ہے پتہ چل رہا ہے کہ تمہارا جو انجام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے لیکن پوری دنیا کے سامنے آپ کی کلے ہی کھل گی ہے کہ اصل میں آپ ہیں کیا آپ تب بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ انکشاپ کرنے والا ہوں جی کیجے 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 لیکن میں یہاں پہ کیوں کروں میں اپنے شو میں کیوں نہیں کروں ارے 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 آپ ان کی بات کو سیریس لے رہے ہیں تو دن میں تقریباً بارہ بار انکشاپ کر جاتے ہیں انجین شگر ہے انکھان آپ ہی آپ نیچے کرنے کو کلی جوٹا دکھا رہے ہیں نہیں تاگڑا رہی چاہیے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اڈوپپ کھیر کر اڈا دے نا بلکل اس ہے آپ میرے شو میں آئے ریم بھائی آپ مجھے بلائیں اپنے شو میں بکواس بند کریں ایک منٹ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی خان صاحب یہ حق میں آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ جب میرا ٹرن ہوتا ہے صرف میں ہی بولتا ہوں اور کسی کی جورت نہیں بنتی کہ وہ میرے بیچ میں آ کر بولے نہیں یہ ہو نہیں سکتا بلکل نہیں ہو سکتا کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں سولو شو کرتا ہوں کوئی گیسٹ نہیں ہوتا بعض وقت تو میں گیسٹ کی پوری بات بھی نہیں سنتا ہوں پہلے ہی کار دیتا ہوں اور ظلے کی طرف چلا جاتا ہوں جی ہاں سائیڈ ہو جی ہے یہ اس وقت ریٹنگ کا ٹائم ہے ٹی آر پی کا ٹائم ہے عوام متاظر ہے وہ اپنے پسندیدہ صحافی کو ون آن ون آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سننا چاہتی ہے جی میں بولوں گا صرف میں بولوں گا کیونکہ یہ میرا حق ہے میں بہت قرآن آتشان نے بہت ہیڑا اٹھا رہا ہے بہت ہیڑا یہ غلط ہے میں ہی بولوں گا ناظرین ملک بڑے خطرناک ناظرین میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے دنہ عزرات we'll take a break stay with us چھوڑے ناظرین بہت ہاں پکڑا ہے آپ چھوڑ دے نا دونوں ارے ہاتھ دونوں اس وقت سے چھوڑی رہے ایک دوسرے کو ویلکم بیک جی خبر ہے کہ کھیتوں کو بندروں سے بچانے کے لیے کسانوں نے ریچوں والا بھیس بھرنا شروع کر دیا بسے تو بڑی دیر کا یہ بہت ہوا ہے مسئلہ چل رہا ہے اور ہم نے یہ پوائنٹر کر بھی رکھا ہے سر یہ کہاں کا واقع ہے اتر پردیش وہ کیا کرتے تھے کہ کتوں کے اوپر نا دھاریاں براؤن کلر کا کتا لے کر اس کے اوپر دھاریاں بنا دیتے تھے کہ یہ ٹائگر ہے بندر ہستے تھے بکواس نہ کرو یعنی ہمیں کیا سمجھا ہوئے تم نے ہمیں گدہ سمجھا تم نے تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ انہی شیر نما کتوں کے بیچ میں دندناتے پھرتے تھے لیکن پھر انہوں نے ایک کام کیا کہ ایک کوسٹیوم بنوایا اور یہ کوسٹیوم کو بڑا مہنگا نہیں ہے اب آ کے تھوڑا سا مہنگا ہو گیا ہوگا سترہ سو انڈین روپیز اس میں وہ کوسٹیوم آ جاتا ہے تو وہ بندے کو پہنا دیتے ہیں اور وہ چلتا بھی بالکل ایسے جیسے ریچ ہے بھالو کی طرح اور ریچ تو آپ کو پتا ہے کیا کرتا ہے بندر کے ساتھ یہ کرتا ہے میں نہیں پتا جلدی دس ہو وہ اس کو رپ اپارٹ کہتے ہیں نا وہ یہ کرتا ہے اور یہ اس کی فطر رہتا ہے چھوٹے جانور کو وہ یہ کرتا ہے لومڑی اس کے آتھ آج ہے تو وہ یوں کر دیتا ہے تو پیس کر دیتا ہے اس لیے بہت طاقتور ہوتا ہے نا ایک واقعہ چڑیا گھر لاہور میں ہوا تھا ایک بچے کو ہاتھ لگوانے اس کے تواہم پرست بدنصیب ماں باپ چلے گیا کہ ریچ کا ہاتھ لگانے سے اس کی بیماری دور ہو جائے گی تو پھر ایک خوفناک حادثہ ہوا جو کہ عام طور پر ایسے حالات میں ہوتا ہے اچھا یہ کھاتا نہیں ہے دو پیس کر کے پھینک دیتا ہے یہ غصے کا اظہار بھی کرتا ہے نا دیکھیں انسانوں میں بھی 20% ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے جذبات پر بالکل کنٹرول نہیں رہتا ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہیں اور 10% ایسے ہیں جو پاگل پنے پر اتر آتے ہیں اور جانوروں میں تو اکثریت ایسی ہے جو فوراں پاگل ہو جاتے ہیں غصے میں کسی چیز کے لالچ میں یا ایکٹیوٹی کے لالچ میں کہ جی میں نے ایک ایکٹیوٹی کرنی یا سٹیٹمنٹ دینی ہے تمہیں بتانے کے لیے کہ میں کون ہوں طاقت کا اظہار یہ جبلت ہے لیکن تو اسی دسے آگئے اگر ریچ چھاوے تو اس کی کیا وجہ ہے کبھی غور کیا آپ نے اس کو لگتا ہے کہ آپ مر گئے ہیں اور وہ مرہ ہوا کھانا نہیں کھاتا آپ بے وکوف ہیں یہ باتیں لوک داستانوں میں ہیں آپ ریونینٹ دیکھیں میرے کہنے پر ایک دفعہ ریونینٹ دیکھیں یہ زیادہ گریزلی بیئر کے بارے میں کہتے ہیں گریزلی بیئر بڑا رجہ پجہ بیئر ہے رجے پجے ملک سے اس کا تعلق ہے اور کچھ نہیں تو اس کو چھتے ملتے رہتے ہیں شہد کے کھا کھا کے اسی وجہ سے گرانڈیل ہوا ہوتا ہے تو آپ الٹے اس لیے ہو جائے کہ وہ آپ کو ماف نہیں کرتا اس نے آپ کو مار نہیں مارنا ہے اچھی طرح اپنا غصہ نکالے گا آپ کو تھپڑ مارتا ہے وہ زور زور سے اور اس نے آپ کو کھانا نہیں ہوتا تھپڑ مار مار کے مار دے تھپڑ مار مار کے تو جب آپ الٹا لیٹتے ہیں اس سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو اس کا غصہ تھنڈا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی شکل اسے بری لگ رہی ہوتی دوسرا وہ مار مار کے آپ کا چہرہ مسخ کر دیتا ہے اوہ اچھا اس کا چہرہ بچتا کیوں ہے جو ریوننٹ میں جو مین کریکٹر تھا لیناڈو اس کا چہرہ اس واردات میں بچتا کیسے اولٹا ہو جاتا ہے اپنا چہرہ چھپاتا ہے موں چھپاتا ہے اے ایمی سر یہ بات نے بنی ہوئی ہے یہ دو ٹوٹے کر دیتا ہے بچپن میں انہیں سو مدارییں دیکھی ہیں پیار بھی دیتے تھے انہیں کیل ڈالی ہوتی تھی بس اس نے وہ صدھائے ہوئے ہوتے ہیں پننو ان کے ساتھ تو لوگ دنگل بھی کرتے ہیں زور ازمائی بھی کرتے ہیں وہ ریشن باکسر جو تھا وہ جو کیک باکسر کبیب جی 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 وہ کہتے ہیں بچپن میں ہی ریچوں کے ساتھ باکسنگ کیا کرتا تھا اور چھوٹے جو کبز ہوتے ہیں چھوٹے ریچ بچے ان کے ساتھ خوب نبتی تھی اس کی لڑائی جگڑا اور ریچ بھی خوش رہتے ہیں اس کا مطلب یہ کوئی نسل ہے جو اتنی بتمیز ہی ہے چپیڑا چپوڑا مالا جو ہے ریچ کتوں کے ساتھ بھی تو لڑتے ہیں بہت زیادہ یہ مداریوں کے پاس جو تھا ہمارے عراق میں ریچ اور کتوں کی لڑائی ہو رہی تھی تو پولیس کا چھاپا پڑ گیا ہے تو کتوں والے علیدہ بھاگ گئے ریچ والے علیدہ بھاگ گئے تو پولیس والوں نے پوچھا کیا ہے ریچ والے کا تو ریچ والے نے ریچ چھوڑ دیا تو اس نے وہ پانچے لگائے پولیس والوں کو پٹک پٹک کے مارا ہے ریچ نے سارے پولیس والے زخمی پھر انہیں نفری بلوائی یہ مزفرگڑ میں ہوا باقیہ جو قریشی کا باقیہ ہے مزفرگڑ ہم یہ بڑا ریچ بے کے کہہ رہے ہیں سانوں کو نوندہ سرین ہے جانورانوں دراندے اور بھی بڑے بڑے طریقے جی جی بڑے 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 یہ بڑی محیب قسم کی آوازیں اب تو آگئی ہیں اس طرح کی آوازیں جو ہیں پرندوں کو بڑی چلاٹ میں بڑی پرابلم میں بڑی تکلیف اور کرب میں جو آوازیں ہوتی ہیں پرندوں کے چلانے کی ہاں جی وہ ائرپورٹس کے آس پاس چلا دی جاتی ہیں تاکہ پرندے اس طرف پھٹکتے ہی نہیں آتے ہی نہیں ادھر وہ سمجھتے ہوتے پہلے لمحے پائے وہ واقعی سمجھتے ہیں پہلوں کو کتنی مار پڑھ رہی ہے ہمیں بھی پڑھے گی اور اب پابندی لگ چکی ہے بھٹیر کا شکار اس کے ساتھ کرتے تھے بھٹیر بھی اور گیز کا مگ مگ کے لیے بھی آواز نکالتی ہے ٹیپ اور اسی طرح بھٹیر کی آواز نکالتی ہے اس پر اب وائل ڈائپ والوں نے پابندی لگا دی کیونکہ وہ بچارہ بے زبان ہے وہ سن کے آ جاتا ہے کہ نیچے کوئی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اور اب تو آرٹیفیشل مگ وہ پر یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں وہ الیکٹرک پاہ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر سے لگتا ہے جیسے نیچے کو بڑے اٹھکیلیاں کر رہے ہیں لٹس آب پیکنک وہ جب فوکس کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اتنے قریب آتے ہیں اس وقت تک وہ رینج میں آ چکے ہوتے ہیں شکاری کی رینج میں آ گیا تو بس چاہے وہ جہاں بھی ہو گیا کبھی بیٹھے کو نہیں مارتے مگ تو بہت دور ہوتا ہے جسے گرانا ہوتا ہے شکاری سار تیتر پکڑنے کے لیے بڑی سپیشل سیٹی بجاتے ہیں جی جی اس کو کہتے ہیں بھگوا بٹیر والی بھی اور گیز والی مگ والی بھی مرغابیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مرغابیوں کے لیے تو ایک بڑا خاص طریقہ جو نہیں ہونا چاہیے بڑا شرمناک ہے یہ وہ ڈیکوئی ہے آجی مرغابیاں جہاں آکے پھر رہی ہوتی ہیں پانی میں ان کے ساتھ آپ پندرہ بیس ڈیکوئیز چھوڑ دیتے ہیں وہ پلاسٹک کی مرغابیاں بڑی بڑی تو وہ ان کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں تو وہ ہیٹ کے طور پر اوپر پہنا ہوتا ہے بندہ اندر بندہ ہوتا ہے شکاری ہوتا ہے وہ پھر ساتھ ساتھ پکڑتا جاتا ہے اور بڑے جھولے میں بند کرتا جاتا ہے پہران تو بھڑ کر اور قانون سادھی تا ہو گئی ہے اس بارے چھے آجی قانون سادھی ہو گئی ہے کہ جی وہ غریب سا قانون آیا ہے کہ اب آپ دس ہزار روپے جمع کروائیں گے اس کے عوض آپ چھے تیتر مار سکیں گے اور تیس سے زیادہ گنز ایک شکارگاہ میں جا نہیں سکیں گی اب اس کے فیوز و برکات کیا ہیں پتہ نہیں اب آنے والے دنوں پتہ چلے گا کیونکہ ہمارے یہاں جب قانون بنتا ہے یا فیصلہ آتا ہے ہر کوئی اسے اپنے حق میں انٹرپریٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے مٹھائیاں تقسیم کر دیتا ہے حقیقت کا پتہ جب چلتا ہے تو پھر بس ہورتا ہے ابھی ایٹس ٹو ارلی لیکن ایک عجیب و غریب سا قانون بنا دیا گیا اللہ کرے اس سے پرندے کا بھی فائدہ ہو کیونکہ اس دفعہ سنویں بریڈ بہت اچھی ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے اس گیم کو بھی بڑھاوا ملنا چاہیے اس سے پرندوں کی نشو نما میں بہت فائدہ ہوتا ہے بھائی جان تیتر کی کڑائیاں نہیں ملتی مگ دی مگ کی کڑائیاں بھی اگر ملتی ہیں تو یہ قصور اس علاقے کی پولیس کا ہے وائل لائف کا ہے یہ بدماشی کیوں ہونے دیتے ہیں وہ کہ سرعام مگ کی کڑائی بن رہی ہے تو پوچھیں تو سی میرے پاس ایک فٹیج پہنچی ہے کل پر سو میں ان قریب منسٹر وائل لائف کو بھیجوں گا کہ تیتر پکڑتا ہے ایک بندہ اور پکڑ پکڑ کے بھیجتا ہے تو تیتر اگر آپ کے گھر پہنچا دیا جائے لیں جناب آپ کو پچاس چاہیے سو چاہیے مو مانگی قیمت اس کو دے دیتا ہے بندہ تو پھر افضائش نسل اس کی کیا ہونی بیچارے کی اور شکاریوں کے ہاتھ کیا نا پھر میرے دادا جی تھے وہ رٹیر والدار تھے پرانے انگریز دور کی فوج میں مینے میں ایک دفعہ ضرور جاتے تھے شکار پہ مجھے ساز لے جاتے تھے ایک دفعہ نا مینے بعد گئے ہم شکار پہ تو وہ جو تھیلا تھا نا وہ گلیلیوں والا وہ میں گھاری بھول گیا دادا جی نے پرندے کا نشانہ لیا تھا مجھے کہتے ہیں اڑھاؤ اسے مارو گلیلہ تو میرے پاس گلیلہ نہیں تھا میں درودر ویکھیا تھے ایک پتھر پیاسی میں وہ چھکیا ہے ان ایک دفعہ روڑا ماریا دادا نشانہ لیا کے بیٹھا سیدھے ہی تھے انہی وہ ہی فیح رہے تھے یہ ساڑا ہوگا پاگلو ہے ودین وزرات مل ٹیک او بریک سٹے ویڈا ویلکم بیک ودین وزرات آج کیا گانا ہم نے فلم پاک دامن سے لیا ہے قتیل شپائی کے لیرکس ہیں اور بہت خوبصورت کمپوزیشن ماسٹر عنایت حسین کی گایا میڈم نور جانے پیش کرنے جاری ہیں سائمہ ممتاز کیا خبر تھی تیری محفل سے نکلنا ہوگا کیا خبر تھی تیری محفل سے نکلنا ہوگا دل نہ چاہے گا مگر آگ پہ چلنا ہوگا کیا خبر تھی تیری محفل سے نکلنا ہوگا شم آئیک رات جلا کرتی ہے لیکن مجھ کو شم آئیک رات جلا کرتی ہے لیکن مجھ کو عمر بھر کے لیے چھپ چاپ پگھلنا ہوگا کیا خبر تھی تیری محفل سے نکلنا ہوگا چھین لی پیار کی تھنڈک تو زمانے نے کہا تجھ کو ایک آتشے گمنام مجھلنا ہوگا کیا خبر تھی تیری محفل سے نکلنا ہوگا بند ہے موت کی راہیں بھی اسیروں کے لیے بند ہے موت کی راہیں بھی اسیروں کے لیے جانے اس قید سے اب کیسے نکلنا ہوگا کیا خبر تھی تیری محفل سے نکلنا ہوگا دل نہ چاہے گا مگر آگ پہ چلنا ہوگا محفل سے نکلنا ہوگا سپر سپر ایجا کرتا ہے سپر 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 ایجا کرتا ہے موسیقا آمید